اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے ماشاءاللہ سے آج میں نے تیار کیا ہے یہ خوبصورت سی کرتا اس کی ڈیزائننگ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ اس کا فرنٹ فلیکٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا نفیز بن کر یہ تیار ہوا ہے اس کے علاوہ یہ ڈیزائننگ ہم ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ اس کی پاکٹ پر بھی کریں گے آم پر پاکٹ کے اوپر والی سائٹ پر ڈیزائننگ ہوتی ہے لیکن میں نے اس کی سائٹ پر کی ہے اور یہ بلکل ایک ڈیزائنر لک کی طرح بن کر تیار ہوا ہے چلیں بہت ہی آسانی کے ساتھ لائٹ سے ہم اس کی بین پر بھی ڈیزائننگ کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے جو مین کام ہے ہم اپنے بکرم کو جو ہماری بین پٹی اور پرنٹ پاکٹ ہے اس کو پیسٹ کر لینا ہے فیبرک کے اوپر اس کے لیے چھوٹا سا ایک میں نے ہارڈ مٹیریل کا پیس لیا ہے پہلے بھی میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے لینڈ اس کی تقریباً ہاف انچ ہے اور ویڈ اس کی تقریباً 1.25 انچ تھی اس طرح کا پیس آپ نے لے کر اس طرح سے ڈبل پولڈ کر کے سمپل ہی ہم نے اس کے کورنر پٹ کر دینا ہے میں اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں ویڈ اس کی 1.25 انچ ہے اور لینڈ اس کی تقریباً ہاف انچ ہے بہت زیادہ شیپ ہم نے نہیں دینی ہے بلکل لائٹ سا جس طرح سے آج کل کٹ ورک چل رہا ہے ریچوالی سایڈ سے ہلکے سے بس جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کے صرف کورنر کٹ کرنے ہیں اس طرح سے شیپ ہماری بن کر یہ دیکھیں سامنے آئے گی اب ہم اس کا سینٹر کریں گے مارکنگ سے پہلے یہاں پر میں نے اپنی تینوں چیزیں فرنٹ پٹی بھی بین اور فرنٹ پاکٹ تینوں چیزیں میں نے فیبرک پر پیسٹ کر لی ہیں سب سے پہلے جو ہماری بٹن ٹیک ہے سامنے والی فرنٹ پٹی اس پر ہم مارکنگ کر کے پہلے ہم اس شیپ کی سینٹر کریں گے اور فرنٹ پٹی پر مارکنگ کریں گے اس کے لیے یہ تقریباً ہمارا ایک انچ کا پلیکٹ ہے تو اس کے ہاف انچ کی دونوں سائٹ پر ایک ایک پوائنٹ پرک کر ہم نے نشان لگانا ہے سینٹر پر نشان نہیں لگانا سینٹر سے دونوں ایک ایک پوائنٹ سائٹ پر نشان لگائیں گے جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں لگا رہی ہوں سینٹر والی نشان چھوڑ کر ہاف انچ کا اس کی سائٹ پر جو ایک ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر ہم ڈو ٹر لگا کر اس کے بعد دو سیدھی لائنز ڈرو کر لیں گے اب یہ دونوں لائنز ہماری ڈرو ہو چکی ہیں اب ہم اپنی شیپ کی مدد سے اس پر اپنا پیٹرن ڈرو کریں گے مجھے تھوڑی سی لائٹ سا اس کا سائز بڑا لگا تھا تو میں نے ہلکی سی شیپ اس کو دوبارہ سے دے لی ہے اب پرنٹ لائن نہیں جو سیکنڈ لائن ہے اس کے بلکل سات رکھ کر یہ دیکھیں میں آپ کو سامنے سے دکھا دیتی ہوں پہلے والی لائن نہیں ہم اپنی شیپ کو سیکنڈ والی لائن کے ساتھ بلکل سٹیٹ رکھ کر مارک کر لینا ہے دیکھیں جب ایک شیپ اس کی ڈرو ہوگی تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ کس طرح سے میں اس کا پیٹرن ڈرو کر لیں جو ہماری سٹیٹ لائن ہے سیکنڈ والی اس کے ساتھ اس کا سیدھے والا حصہ بلکل ساتھ جوڑ کر ساتھ ساتھ بلکل کٹور کی ٹائپ کا یہ لائٹ سا جو ہے یہ ہمارا پیٹرن ڈرو ہوگا ویڈیو یہاں سے بے شک سلو کر کے دیکھ لیں جس طرح سے میں پیٹرن ڈرو کر رہی ہوں پیٹرن آپ نے اسی طرح سے ڈرو کرنا ہے مین کام اس کا جو ہے وہ مارکنگ ہی ہوتا ہے تو مارکنگ اچھی سے ہوگی تو آپ سلائی تو بلکل سلولی سلولی بھی اگر لگائیں گی تو آپ کی ڈیزائننگ بہت ہی پیاری بن کر تیار ہوگی اپنی فرنٹ پٹی پر کمپلیٹ نیچے تک ہم اسی طرح سے پیٹرن ڈرو کرتے جائیں گے اپنی شیپ کی مدد سے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ اتنی سی ڈیزائننگ میں یقین کریں بہت محنت لگتی ہے ایک چھوٹا سا لائک پریس کر دیا کریں اچھا ہے میں نے اپنے فرنٹ پیکٹ پر کمپلیٹ مارکنگ کر لیا ہے تو دوسری سائیڈ کی مارکنگ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تھوڑی سی ویڈیو میس ہوگی تو آپ کو پاکٹ پر یہوالی مارکنگ دونوں سائیڈ پر کر کے دکھاؤں گی یہ بہت زیادہ لمبی نہیں ہے یہاں سے تو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا اپنی شیپ اس طرح سے رکھ کر پیٹرن دراؤ کیا ہے یہاں پر بھی سیم سیکنڈ لائن کے ساتھ ہم اپنے پیٹرن کو رکھ کر دراؤ کریں گے اب یہ دوسری سائیڈ پر آتے ہیں یہیں سے پوائنٹ مس ہوا تھا یہ جو ہم اپنی شیپ کا سینٹر کیا ہے اس کو بلکل اپنی جو دونوں پیٹرن ہیں دونوں شیپز ہیں اس کے سینٹر میں اس طرح سے ساتھ رکھ رکھ کر مارک کر دی جانے یہ آمنے سامنے نہیں آئیں گی بلکہ پہلے والی جو ہمارا پیٹرن ہے اس کے سینٹر میں آئے گا دونوں چیزیں ہماری ڈراؤ ہو چکی ہیں ہم اپنی بین پر لائٹ سی ریزائننگ دیں گے سائٹ سے اگر آپ سکرین شورٹ لینا چاہیں تو پیٹرن کا لے سکتی ہیں بین پر بہت زیرہ ڈیزائننگ نہیں کریں گے بین کے صرف دونوں کورنر جو دونوں سائڈز ہیں وہ والی میں نے مارکنگ کی ہے پرنٹ پٹی اور پرنٹ پاکٹ پر میں نے کل تک پیٹرن اس کا ڈراؤ کر کے ڈیزائننگ کی ہے اس لئے بین کو میں نے بلکل لائٹ سا رکھتا ہے تاکہ وہ ڈیزائننگ اچھے سا انہینس ہو سکے یہ دیکھیں جس طرح سے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ سینٹر میں میں نے یہ شیف ڈراؤ کی ہے اسی طرح سے میں نے اس کو بھی لک دی ہے اپنی پرنٹ پٹی اور پاکٹ کو یہ ہماری مارکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے لئے ہم یوز کریں گے پیرا شوڈ نلکی اپنی بین پر پرنٹ پٹی پر اور وہاں پر میں یہی والے دھاگے سے ڈیزائننگ کروں گی اب ڈیزائننگ کا پروسیجر وہی پرانے والا ہی ہے کہ نیچے والی سائڈ پر بابن میں ہم نے نلکی میں اپنا پیرا شوڈ دھاگہ پیل کر لینا ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر بلکل آرام آرام سے سلائی لگاتے جانا ہے یہاں سے آپ نے بہت ہی سلولی کام کرنا ہے میں نے ویڈیو تیز کی ہوئے پھر ہی آپ کی نیٹ جہاں پر بس یہ دھیان رکھیں کہ آپ مارکنگ آپ نے کی ہے سلائی اس سے آکے پیچھے نہ ہو تو اپنہ آپ کی ڈیزائننگ کی جو فینشنگ ہے وہ اچھی نہیں آئے گی یہ میں نے سنگل سلائی لگا لی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ سنگل سلائی کی مدد سے بھی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں لیکن میں اس سلائی کو ڈبل کروں گی اس سے یہ زیادہ اس کی نیٹ لوک آئے گی جہاں سے میری سلائی ختم ہوئی ہے میں نے دھاگہ اپنا کٹ نہیں کیا ہے اس کو وہی سے میں نے واپس ٹرن کر کے سلائی کو ڈبل کرنا سٹارٹ کر دیا پہلے والی سلائی کے بلکل اوپر اوپر آرام آرام سے ہم نے سلائی لگا لینا ہے اس سے یہ بہت خوبصورت سا ہمارا پیٹرن بن کر تیار ہو جائے گا یہ ایک سائیڈ ہماری تیار ہو چکے ہیں اب ہم اپنی دوسری سائیڈ پر آئیں گے اور اسی طرح سے پہلے سنگل سلائی لگائیں گے اور پھر اس سلائی کو ہم ڈبل کر لیں یہ پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ ایک سائیڈ پر سنگل سلائی ہے اور ایک سائیڈ پر ڈبل سلائی ہے تو دونوں طرح سے آپ کسی بھی طرح سے چاہیں تو پیٹرن راہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دوں کہ ایک سلائی اس میں سنگل ہے اور ایک کو میں نے ڈبل کیا ہو اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے دونوں سلائی اپنی ڈبل کر لی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری اور نیچ اس کی بن کر لکہ آ رہی ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے اپنی فرنٹ پلیکٹ پر کمپیوٹر آئیس جو آج کل کھڑا ہی چل رہی ہے جیسے ہم نے وہ والی یہاں پر کروائی ہے یہ دیکھیں یہ ہماری شرٹ کی فائنل لک ہے فرنٹ پاکٹ پر میں نے اس طرح سے سائٹ پر ڈیزائنگ کی ہے میں نے اوپر والی سائٹ پر ڈیزائنگ نہیں کی ہے میں نے ایک سائٹ پر کی ہے اس سے اس کی لک بلکل ڈیزائنر لک یہ کرتا دے رہا ہے یہ دیکھیں بین بھی اگر ہم نے بلکل لائٹ سے ڈیزائنگ کی ہے ماشاءاللہ سے کتنا پیارا بن کر یہ تیار ہو چکا ہے پاکٹی اس چیٹ کی فائنل لک انشاءاللہ آپ کے سارے میں کسی ڈیٹیل ویڈیو میں ایٹ کے کمپلیٹ ڈریسز شیئر کروں گی آپ سب نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکال لے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کائنڈی جاتے جاتے ہیں میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بھی امان اللہ